اگر آپ نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کی اطاعت کرنا اور نبی کی پیروی کرنا یہ بھی آپ کے لئے ضروری ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقْزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ میرا رسول تم کو جو دے دے اس کو لے لو میرا نبی جس بات سے تم کو منع کر دے اس سے رکھ جاؤ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِمِ اللہ اور اس کے رسول جب کوئی فیصلہ کر دے تو تمہارے پاس چوائیس نہیں ہے آپشن نہیں ہے تمہیں ماننا ہی ماننا ہے اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا الْلَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَاكُمَ بَيْنَهُمْ میرا نبی جب کوئی فیصلہ کر دے تو ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اس فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جائے نبی کی حدیث پڑی جائے نبی کا فرمان سنایا جائے اور آپ بہانے بازی کریں آپ کہیں صاحب ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہمارے بڑوں نے یہ کہا ہمارے مولی صاحب نے یہ کہا اور دعویٰ کریں کہ ہمیں رسول سے بڑی موت چھوٹا ہے آپ کا محبت کا دعویٰ یہ محبت نہیں محبت کے نام پر ڈھکوصلہ ہے اگر کوئی نبی کی حدیث کو ریجٹ کرتا ہے نبی کے فرمان کو ٹھکراتا ہے اور پھر لاک دعویٰ کرے لاک وہ ہری پگڑی پہن لے اور لاک وہ بڑے بڑے جھنڈے لگا لے اگر وہ نبی کی حدیثوں کو ٹھکراتا ہے اور نبی کی سنتوں کو ٹھکراتا ہے اس کی محبت کے دعویٰ جھوٹا ہے جو نبی سے محبت کرے گا وہ نبی کی اطاعت بھی کرے گا ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں بخاری کی روایت ہے آ کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گا اللہ کے نبی کہتے ہیں مازہ آدت تلہا قیامت کی تم نے تیاری کیا کی ہے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں نے بہت تیاری تو نہیں کی ہے لیکن ایک چیز ہے میرے اندر احب اللہ ورسول میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں یہ چیزیں میرے اندر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا انت معامن احببتا تُو جس سے محبت کرتا ہے تُو رسول سے محبت کرتا ہے تُو اسی کے ساتھ رہے گا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں ہوا تھا جتنا خوش میں نبی کی زبان سے یہ الفاظ سن کر کے ہوا انت معامن احببتہ کہ تُو جس سے محبت کرتا ہے اسے کے ساتھ رہے گا تو نبی سے جو محبت کرے گا وہ نبی کے ساتھ رہے گا مگر محبت کا مطلب زمانی محبت نہیں ہے جو اطاعت کرے گا ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھئے اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں آپ کو دیکھے بغیر مجھے چین نہیں ملتا جب آپ کی یاد آتی ہے دوڑا دوڑا آپ کے پاس آتا ہوں لیکن اے اللہ کے نبی جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور میری بھی موت ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ تو اللہ کے نبی ہیں آپ تو نبیوں کے ساتھ رہیں گے میں تو عام آدمی ہوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں کیسے آپ کا دیدار کروں گا میں وہاں بھی آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کے پیارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا اللہ نے جواب کے طور پر سورہ نساء کی وہ آیت نازل فرماتی جو اللہ کی اطاعت کرے گا جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ رہے گا وہ صدقین کے ساتھ رہے گا وہ شہدہ کے ساتھ رہے گا وہ صالحین کے ساتھ رہے گا نبی کا ساتھ وہی پائے گا لو کہتے ہیں نا سرکار کا دامن تھام لیں گے سرکار کا دامن کون تھامے گا سرکار کا دامن وہ تھامے گا جو سرکار کی اطاعت کرے گا صحابہ کو دیکھو میں دو تین واقعات سنا دیتا ہوں ہماری ماں بہنیں بھی آئی ہیں اطاعت رسول کا اگر نمونہ عملی دیکھنا ہے میرے بھائیو تو صحابہ کو دیکھو اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں سفر کے دورانے جوتا پہنے ہوئے اسی حالت میں اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ بھی جوتا پہنے کر کے نماز پڑھ رہے ہیں نماز کے دوران اللہ کے پیارے نبی نے اپنے جوتے اتار دیئے صحابہ نے بھی دیکھا اور اپنے جوتے اتار دیئے آپ نے سلام پھیرا آپ نے پوچھا مَا حَمَلَكُمْ عَلَا الْقَائِنِ عَالِكُمْ اے میرے صحابہ تم نے جوتے کیوں اتارے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم نے آپ کو جوتا پہنے دیکھا ہم نے پہن کے نماز پڑھی ہم نے اتارتے دیکھا ہم نے اتار دیا ہمیں کیا معلوم ہم تو آپ کی پیروی کرنے والے آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں آپ نے فرمایا اوہ لوگو جبریل یمین نے آ کر کے مجھے بتایا تھا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہیں اس لیے میں نے جوتا اتار کر نماز پڑھی تھی اتاعت رسول اس کو کہتے ہیں میرے بھائی نبی نے جو کہا نبی نے جو کیا اس پر بغیر دماغ لگائے بغیر لوجک کے اس پر عمل کرنا یہ ہے اتات اور یہ ہے اتبا اللہ کے پیارے نبی ایک صحابی کے ہاتھ میں ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹی دیکھتے ہیں آپ نے فرمایا یہ سونے کی انگوٹی یہ جہنم کا انگارہ تم پہن کر کے کیوں چل رہے ہو آپ نے انگوٹی نکال کے زمین پر پھینک دی اور اللہ کے نبی چلے گئے صحابہ نے ان سے کہا سونے کی انگوٹی ہے استعمال کر لو فائدہ اٹھا لو صحابی کہتے ہیں جس چیز کو اللہ کے پیارے نبی نے پھینک دیا ہوں میں اس کو دوبارہ چھونا اور ٹچ کرنا گوارہ نہیں کرتا یہ ہے اتباہ رسول اور یہ ہے اتاتہ رسول مغیرہ ابنے شعبہ کہتے ہیں میری ایک رشتہ تہہ ہوا ایک انساری لڑکی کے ساتھ رشتہ تہہ ہوا ایک انساری لڑکی کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی کے پاس میں گیا نبی نے پوچھا اے مغیرہ کیا تم نے شادی کا ارادہ کیا ہے ہاں یا اللہ کے نبی فلا لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں آپ نے پوچھا اے نظر تا الیہا کیا تم نے لڑکی کو دیکھا ہے کیا تم نے اپنی ہونے والی بی بی کو دیکھا ہے نہیں نہیں میں نے دیکھا تو نہیں آپ نے فرمایا جاؤ ایک بار دیکھ لو شادی کے پہلے اپنی ہونے والی بی بی کو ایک نظر دیکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے آج کے زمانے میں فوٹو سے کام چل سکتا ہے فوٹو کے ذریعے بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن ریل میں بھی اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ایک بار دیکھنے کی اجازت ہے نبی اکرم نے کہا دیکھ لو یہاں صاحب سارا خاندان لڑکی دیکھنے جاتا ہے لڑکا نہیں دیکھ سکتا ہے اس کے لیے جرم ہے ہمارے یہاں افرات اور تفرید دونوں موجود ہیں کہیں تو صاحب بغیر شادی کے لڑکے لڑکی ساتھ میں گھوم رہے ہیں اور کہیں اتنی سختی ہے کہ لڑکے کا باپ دیکھ رہا ہے لڑکے کا پہنوئی دیکھ رہا ہے لڑکے کے گھر کے خاندان کے لوگ جا کر کے لڑکی دیکھنے گئے ہیں لیکن لڑکے کوئی لڑکی کی شکل نہیں دکھائی جائی اور بعد میں جو ہے وہ آج کل تو میک اپ کا ایسا زمانہ ہے رہتا کچھ ہے اور دیکھتا کچھ ہے بعد میں اگر گڑھ بڑھ کوئی معاملہ نکلا تو کہتا ہے کہ تو ہی شادی کر کے لائے ابنی ماں سے کہتا ہے تو انہیں مجھے فسایا تو اللہ کے نبی نے حضرت مغیرہ سے کہا جاؤ ایک بار دے مغیرہ ابن شعبہ آئے ابن ماجہ کی روایت ہے صحیح روایت آئے اور لڑکی کے بار سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی ویٹی کو مجھے اللہ کے نبی نے اجازت دی حدیث کے الفاظ لڑکی کے ماں باپ کو یہ بات بڑی ناغوار گزری اللہ حب یعنی وہ سماج کیسا تھا میرے بھائی باپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ میرا ہونے والا دامات میری بیٹی کو دے بے پردگی چھوڑ دو بے حیائی چھوڑ دو بیٹی چہرہ کھول کے شاپنگ مال میں جائے یہ تو تصوری نہیں ہو سکتا تھا اس معاشرے میں تو اتنی خیرت والا معاشرہ تھا اتنی حیاء والا معاشرہ تھا کہ ہونے والا دامات کہہ رہا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنی بیوی کو تو سسر کہہ رہا ہے نہیں میں تم کو اجازت نہیں دے سکتا سسر اور ساس کو یہ بات بڑی ناغوار گزری لیکن اندر لڑکی نے جب یہ سنا کہ یہ مغیرہ اتنے شعبہ اللہ کے پیارے نبی کی اجازت لے کر آئے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ میرے ماں باپ کو ناپسند ہے میرے باپ میرے ماں باپ راضی نہیں ہیں مگر انکان امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر نہیں اگر یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے تو تو مجھے دیکھ لے میں تجھے اجازت دیتی ہوں اور اگر یہ اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے اور تو اپنی طرف سے بات بنا رہا ہے تو میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ تو ایسا کام مت کر حضرت مغیرہ نے کہا نہیں یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے آپ کی اجازت لے کر آیا ہوں انہوں نے لڑکی کو دیکھا اور بعد میں شادی ہوئی اور بڑی محبت سے دونوں رہنے لگے یہ ہے اطاعت رسول میرے بھائی یہ ہے محبت رسول کا صحیح مطلب کہ رسول کی اطاعت کے آگے کسی کی پرواہ نہیں کرنا ہے آج ہم بڑے قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں مگر لین دین کا معاملہ ہو شادی بیعہ کا معاملہ ہو وہاں ہم رسم و رواج کو فالو کرتے ہیں وہاں ہم سماج کی پرواہ کرتے ہیں وہاں ہماری ماں بہنیں کتنی ہیں لوگ کیا کہیں گے لوگوں کے کہنے پر ہم اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں میرے عزیزوں میرے بھائیوں محبت رسول کا یہ تیسرا تقاضہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں آپ کی اتباہ کریں آپ کی حدیث کے آنے کے بعد if and but نہیں ہونا چاہیے آپ کا فیصلہ آنے کے بعد شریعت کے معاملے میں اللہ کے نبی سپریم کورٹ ہے آپ کے اوپر کوئی کورٹ نہیں ہے آپ جو فیصلہ کر دیں اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے قرآن میں اللہ نے اپنی قسم بہت کم جگہوں پر کھائی ہے اس میں سے ایک مقام یہ بھی ہے اللہ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا اے نبی آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام اختلافات میں اے نبی آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں آج امت میں اختلاف ہے آج ربی الگول کا مہینہ آیا با اختلاف ہے آج کل فیس بک پر جو ہے ایک پوشٹر بہت وائرل ہو رہا ہے ایک صاف پوشٹر لگا رہے ہیں پوشٹر پر لکا ہے وہا بھی اور آگے کا جو لفظ ہے وہ میں تقریر میں نہیں بول سکتا مناسب نہیں ہے گالی لگائی گئی ہے وہابی کے لفظ کے ساتھ اور بازو میں مدینہ کی تصویری بنی ہے گمد خضرہ کی تصویری بنی ہے جس نبی نے اپنے دشمنوں کو کبھی گالی نہیں دی جس نبی نے گالی کا جواب کبھی گالی سے نہیں دیا آج اس نبی کا نام لے کر اور اس نبی کے مدینہ کی تصویر لگا کر تم کسی دوسرے مسلک کو گالی دے رہے ہو میرے بھائی شرمانی چاہیے چلو بر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ہمیں ہم محبت رسول کے نام پر یہ گندگی پھیلارے اللہ ہم سب پر اپنے رحم فرمائے میرے بھائی آج اپنے اختلافات کو حل کر لو آؤ دنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں نہ میں صحیح نہ تم صحیح آؤ قسوٹی بنا لے ہم نبی کی حدیثوں کو آؤ قسوٹی بنا لے سنت رسول اور حدیث رسول کو تم اپنے عمل کو پرکھو حدیث رسول پر ہم اپنے عمل کو پرکھتے ہیں حدیث رسول کے اوپر اور جس کے عمل کی تائید قرآن و حدیث سے ہو جائے ہم اس کو صحیح مان لیں سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اللہ قرآن میں کہہ رہے تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے سارے اختلافات کو نبی کی کوٹ میں آ کر کہ تم حل نہ کرو